اسلام علیکم دوستو کیا آپ کبھی اس خطرناک سویمنگ پول میں نہانا چاہیں گے یا نہیں اور کیا کبھی آپ نے سوچا کہ سونے کو زنگ کیوں نہیں لگتا یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی شیپ آپ کی شخصیت کے بارے میں کتنا بتا سکتی ہے انہی دلچسپ سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس تو دوستو چلتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کی طرف فیکٹ نمبر ون دوستو جب آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو میں ایک آپشن ملتا ہے کہ آپ کتنی کوالٹی میں ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنی کوالٹی میں کتنا موبائل لیٹا استعمال ہوتا ہے اگر آپ ویڈیو کو چار سو اسی میں دیکھو گے تو ایک منٹ میں آٹھ ایم بی کا ڈیٹا اور ایک گھنٹے میں پانچ سو ایم بی کا ایسے ہی آپ سات سو بیس دیکھو گے تو ایک منٹ میں پچیس ایم بی کا اور ایک گھنٹے میں ڈیر جی بی ڈیٹا استعمال ہوگا اور آپ ایسا کرتے کرتے الگ الگ ریزولیشن ڈیٹا یوز کو چیک کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو ہماری دنیا میں کرییٹیوٹی کی کمی نہیں کچھ لوگ تو اتنے انوکھے کام کرتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تو دوستو ایسا ہی ایک انوکھا کام اس بندے نے کیا اس نے ایک سیمٹ کی دیوار کو ایک بس میں بدل دیا ہے اس بندے نے تو کریئیٹیوٹی کی حد پار کر دی آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے یہ دیوار کس طرح سے نظر آ رہی تھی اور اب یہ بالکل ایک بس کی طرح لگ رہی ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو یہ سام دنیا کا سب سے زیادہ کلر فل اور بیوٹی فل اینیملز میں سے ایک مانا جاتا ہے جب یہ سام دھوپ میں جاتا ہے تو اس کی باڈی کا کلر اور بھی چمکنے لگتا ہے یہ سام ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے اس کی لمبائی چھے فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے اس کی خوراک سمال ریپٹائلز گوشت چوہے اور منڈکوں پر مشتمل ہے یہ اپنے شکار کو جکڑ لیتا ہے اور پاور سے انہیں مار کر کھا جاتا ہے اسے اپنے خوراک ڈائجیسٹ کرنے میں دس دن کا وقت لگتا ہے فیکٹ نمبر فور دوستو یہ بچہ کروشیا میں رہتا ہے اس بچے کو قدرت نے بہت ہی سپیشل سپر پاور سے نوازا ہے اس بچے کی باڈی لوہے کی کسی بھی چیز کو اپنی طرف اٹیکٹ کر لیتی ہے اور اسی لیے اسے دنیا بار کے لوگ مگنیٹک کڈ کے نام سے جانتے ہیں دوستو اس بچے کی باڈی میٹل کوئنز میٹل سپونز اور ترہ ترہ کی چیزوں کو اپنی طرف کھینس لیتی ہیں یہاں تک کہ اس بچے کی باڈی پندرہ پاؤنڈ تک بھی وزنی چیز کو اپنے ساتھ چپکا سکتی ہے جو کہ واقعی انبریوبل ہے دوستو کیا آپ اس فیکٹ سے پہلے اس بچے کے بارے میں جانتے تھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اس ویڈیو کو انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت ملتا رہے فیکٹ نمبر فائب آپ نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ پر وکٹوریا وارٹرفال کی تصویر تو دیکھی ہوگی جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت وارٹرفال ہے اس کے بارے میں ایک اور سپیشل بات یہ ہے یہ وارٹرفال آدھا زمبابوے اور آدھا زیمبیا کے حصے میں آتا ہے دوستو اس وارٹرفال کے کناروں پر نیچرل سویمنگ پول بھی بنے ہوئے ہیں اور ہر سال لاکھوں ٹوریسٹ اس پول میں نہا کر اڈوینچر کرتے ہیں لیکن آج تک بیس لوگ ان پولز میں سے نیچے گر کر مر چکے ہیں اس لیے ان پولز کو ڈیول پولز بھی کہا جاتا ہے اتنی خطرناک جگہ ہونے کے باوجود یہاں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ان سویمنگ پولز میں نہاتے ہیں آپ نے الادین کے چراغ والے جن کے بارے میں تو سنا ہوگا جو اپنے جادو کی طاقت سے الادین کی سب وشیز کو پورا کرتا ہے تو اسی طرح ایک آدمی کو بھی جن کی طرح رہنے کا شوک ہے جو جن کے جیسے کپڑے پہن کر لوگوں کا دل بہلاتا ہے اور بالکل ایک جن کی طرح دکھتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے جن اپنے چراغ سے نکل رہا ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے دوستو یہ دیکھنے میں جتنا آسان لگ رہا ہے کرنے میں اتنا ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ان سے صرف ایک روپ کے سہارے گنٹوں دکھ ایک ہی جگہ پر لٹکے رہنا ہوتا ہے فیکٹ نمبر سیمن گولڈ یعنی سونے کو پرانے زمانے سے ہی زیورات اور سکھے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا لیکن دوستو سونے کو ہی اتنی توجہ کیوں ملتی ہے کیونکہ سونا واحد دات ہے جسے زنگ نہیں لگتا جبکہ باقی دات جب آکسیجن اور ماسٹر کی زد میں آتا ہے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے لیکن سونا ایک ایسا میٹل ہے جو کیمیکلی ڈی ایکٹیو ہے جو اٹماسفیر میں موجود آکسیجن کے ساتھ کوئی ری ایکشن نہیں کرتا جس کی وجہ سے سونے کو زنگ نہیں لگتا اس لیے سونے کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ قدرتی طور پر بلکل ٹھیک ہوتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو ہر طرح کے پودوں کو کیڑوں مکونوں سے بچانے کے لیے مختلف قسم کی خادوں کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پودوں کے لیے خادوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہی پانی بھی پودوں کے لیے بہت ضروری ہے لیکن دوستو کیا ہو اگر ہم پودوں کو پانی کے اندر اگانا شروع کر دیں اس کانسپٹ کو سب سے پہلے بار اٹلی میں انٹروڈیوز کروایا گیا سننے میں یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی کارامت ثابت ہوا دوستو انڈر وارٹر اگری کلچر میں سب سے پہلے تین میٹر گہرائی میں چھوٹے چھوٹے فارم بنائی جاتے ہیں اور ہر فارم کے اندر چالیس سے پچاس پودے لگائی جاتے ہیں یہ آئیڈیا سچ میں بہت ہی امیزنگ ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو اس لڑکی کا نام ماریا ہے اور یہ آسٹریلیا میں رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی ہے جو کی اپنی یونیک اور بڑی بڑی آنکھوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بہت فیمس ہے بہت سے لوگ ماریا کو جیپنیز کارٹون کیڈ بھی میچ کرتے ہیں یہ لڑکی اپنی طرح طرح کی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی ہے جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں دوستو ماریا کو فوٹوگرافی اور ایڈوٹنگ بہت زیادہ پسند ہے جس کے لیے یہ الگ الگ طرح کے سافٹوئر سیکھتی رہتی ہے قدرت نے واقعی ماریا کو یونیک لک اور بیوٹیفل آنکھوں سے نوازا ہے فیکٹ نمبر ٹین ہم جب بھی پانی خریدنے مارکٹ جاتے ہیں تو ہمیں پانی پلاسٹک کی باٹلز میں ملتا ہے لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کی باٹلز کس طرح ہماری زمین اور سمندری مخلوق کو نقصان پہنچاتی ہیں تو دوستو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سائنٹسٹ نے ایک ایسی چیز ایجاد کی جو پانی سٹور کرنے کا ایک بہترین طریقہ مانا جاتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بابلز کو وارٹر بابلز کا نام دیا گیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو پیاس لگے تو آپ نے ان بابلز کو اپنے موں میں رکھ لینا ہے اور یہ بالکل پانی کے گھونٹ کی طرح آپ کی پیاس بجا دے گا فیکٹ نمبر 11 آپ نے ابھی تک بندروں کا ٹیلنٹ صرف مداری کے ساتھ ہی لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ کیسے ایک بندر ریسٹورنٹ بزنس میں اپنا انر دکھا رہے ہیں دوستو یہ ریسٹورنٹ جپان کے کیپٹل ٹوکیو میں ہے جو دنیا بھر میں کافی فیمس ہے لیکن کیونکہ اس ریسٹورنٹ کے سٹاف میمبرز انسان نہیں بلکہ بندر ہیں ان بندروں کو اس طرح ٹریننگ دی گئی یہ آپ سے آرڈر بھی ہد لیں گے اور وہی کھانا بھی سرب کریں گے جو آپ نے آرڈر کیا ہوگا اور یہ آپ کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹاول بھی دیں گے یعنی یہ آپ کا پوری طرح سے خیال بھی رکھیں گے جب تک آپ ان کے مہوان ہوں گے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ انہیں سیلری کیسے دی جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد بنانا کلایا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹویل آپ نے کچھ کیسز میں دیکھا یا سنا ہوگا کہ موت کے بعد لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تاکہ اس انسان کی موت کی صحیح وجہ پتا لگ سکے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ مارٹم دن کے ٹائم ہی کیا جاتا ہے کیونکہ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ رات کے وقت پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے باڈی کا صحیح کلر نہیں پہچانا جا سکتا اس لیے انیلسیز میں کچھ مس ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے اسی وجہ سے پوسٹ مارٹم زیادہ تر دن میں ہی کیا جاتے ہیں فیکٹ نمبر تھرٹین دوستو ایکسپرٹ کے مطابق آپ کے پاؤں کی انگلیوں کی شیپ آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے جنرلی تین قسم کی شیپس پائی جاتی ہیں اگر آپ کے پاؤں کی دوسری انگلی لمبی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ بہت اچھے لیڈر ہیں اور آپ بہت سے کام ایک وقت میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ کے پاؤں کی تیسری انگلی لمبی ہے تو آپ بہت انرجیٹک اور خوش مزاج انسان ہیں اگر آپ کا انگوٹھا باقی انگلیوں سے لمبا ہے تو آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ آپ کتنے کریٹیو اور ٹیلنٹڈ انسان ہیں اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے فیکٹ نمبر فورٹین لوگ جب بھی ایسی خریدنے جاتے ہیں تو سیل مین انہیں پہنچتا ہے کہ آپ کو کتنے ٹن کا ایسی چاہیے ڈیرڈن کا ایسی اور دو ٹن کا ایسی تو آپ نے سنا ہوگا لیکن دوستو اگر آپ ٹن کا مطلب ایسی کا ویڈ سمجھتے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں کیونکہ ایسی میں ٹن کا مطلب ایسی کا وزن نہیں ہوتا بلکہ اس کی کولنگ کپیسٹی ہوتی ہے ویسے ایک ٹن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ روم کو اتنا ہی ٹھنڈا کرے گا جتنا ایک ٹن برف روم کو ٹھنڈا کرتی ہے فیکٹ نمبر ففٹین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ روڈز یا پارک وغیرہ میں درخت کے نیچے والے حصے میں وائٹ پینٹ کیا ہوا ہوتا ہے پر کیا کبھی آپ نے سوچا یہ پینٹ کیوں کیا جاتا ہے درخت کے نچلے حصے پر پینٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایسا کرنے سے درخت کی نئی پھٹنے اور ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے اس کے علاوہ درخت کیڑا لگنے سے بھی بچ جاتا ہے یہ پینٹ درخت میں درادوں کو بھی بڑھ دیتا ہے جس سے درخت کی زندگی بڑھ جاتی ہے سڑک کے کنارے درختوں کو سفید رنگ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ رات کے ٹائم یہ درخت لائٹ ریفلیکٹ کریں اور ڈرائیورز کو یہ درخت آسانی سے نظر آ جائیں اور اس رنگ کی وجہ سے یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ درخت کسی آتھارٹی کی نگرانی میں ہیں دوستو اس کمپنی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جو کہ اپنی لگجری کارز کی وجہ سے کافی مشہور ہے یہ تیرہ ملین ڈالرز کی ایک خوبصورت کار ہے جسے ایک کسٹمر نے سپیشل اپنے آرڈر پر بنایا تھا اس کار کو انٹیریئر کو اسٹری ڈائمنڈز اور گولڈ سے ڈیزائن کیا گیا تھا تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کار اتنی ایکسپنسیو ہے اس کار کو لگجری اور کمفرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا اس لیے اس کی ٹاپ سپیڈ دو سو چالیس کلومیٹر پر آر رکھی گئی فیکٹ نمبر سیونٹین ہارپی ایگل دوستو یہ ایگل زیادہ تر امریکہ میں پایا جاتا ہے اسے امریکہ کا سب سے طاقتور ایگل بھی مانا جاتا ہے اس ایگل کے پنجے اتنے طاقتور ہوتے ہیں اگر ان کے ناخنوں کو دیکھا جائے تو وہ سائز میں بلکل ایک گریس کے جیسے ہوتے ہیں جس سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے قدرت نے اسے بلیک اور وائٹ کلر کے کمال کے کمبینیشن سے نوازا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ ایگل زیادہ تر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں جہاں درختوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اڑ سکتے ہیں اور درختوں پر رہنے والے مختلف پریندوں کا شکار بھی کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کونسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دیں اب ہوتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ